اس دنیا میں امیروں کو امیری کا نشاہ ہے گریبوں کو گریبی کا نشاہ ہے امیتواب بچن صاحب کا پورا پریوار انوکم خیر صاحب کی ماتا جی ان کے بھائی ان کے بھتی جی سب کرونا گرست ہو گئے سرکاری ہسپتالوں میں آج کی تاریخ میں جتے بھی کرونا کی وجہ سے مرتی ہو رہی ہے اس پر 99% آدمی سرکاری ہسپتالوں میں دم توڑیں میں ایک چیز دنوں سے پوچھنا جاتا ہوں آپ لوگوں سے آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں بلکل بھی وشواس نہیں ہے آپ نے کبھی آواز اٹھائیے سرکاری ہسپتالوں کی جو آج کی تاریخ میں کنڈیشن ہے اپنے بھارت میں کبھی آواز اٹھائیے آپ لوگوں نے کوئی ٹوئیٹ کرا ہو کوئی ویڈیو بنایا ہو کوئی قویتہ پڑی ہو نہیں کری نا پورا بھارت آپ کے ساتھ ہے سر پورا بھارت آپ کے ساتھ ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کو پریوار جلدی سرکشل ہو جائے اور گھر لوٹ آئے مگر لوٹنے کے بعد ایک ہی کام کریے گا فلم ہی دنیا سے بھار آئیے گا اور حقیقت میں آجئے گا اور اپنی آواز بلند کریے گا ان گریبوں کے لئے جو آج کی تاریخ میں سرکاری ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں سر سرکاری ہسپتالوں میں کئی واری جانور دیکھے گئے ہیں گائے بھہیس کتے ایک بھی سٹیچر آپ کو ساف نہیں ملے گا سب پھے کون کے تبے لگے رہتے ہیں کسی بھی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیے بجلی نہیں آتی ہے لوٹ خسوٹ چالو ہے پھر جی ڈاکٹر کام کرتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی اور ایک بات میں بتا دیتا ہوں جتے بھی انبھکتے ہیں ستے کی آواز کو دباؤ گے نا پیارے ستے تمہیں دباؤ دے گا ایک بات یاد رکھنا اتنی بھی انبھکتی مت کرو کہ تمہارے کو اس چیز کا اندازہ نہیں رہی کہ تمہارے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ٹھیک ہے تمہیں ہی پتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں کیا حال ہے تھوڑے دنوں پہلے آپ لوگوں نے مجدوروں کا حال دیکھا تھا گربتی مہیلہ روڑ پہ بچہ کر رہی تھی اپنا لوگ بات دم توڑ رہے تھے دو وقت کی روٹ ہی نہیں تھی تم لوگ گریبی کے بھی خلاف ہو تم لوگوں کو اپنا ہی تم لوگوں کے اپنے بارے میں اندازہ نہیں ہے اب تم لوگوں کے بھیجے میں گوبر تو نہیں بول ہوں ہاں میں اب کچھ بھی نہیں ہے وہ گائے تھی نا گائے وہ تمہارے بھیجے میں جو گھاس تھی نا اس کو چڑ گئی سمجھا گئی بات تو بچن صاحب اور انکم خیر صاحب جلدی گھر واپس لوٹا ہے آپ کا پریوار اور پہلا ویڈیو بنائیے گا سرکار سے پوچھے گا کہ پسلے چھ سال میں اٹھارہ سو کروڑ کا مکھیا لے تو بنایا گیا مگر ایک بھی ہسپتال بنایا گیا کیا گریبوں کے لئے وہ پوچھے گا آئیکون بنتے ہیں آپ لوگ آئیڈل بنتے ہیں لوگوں کے اگر آئیڈل بننا ہے اور آئیکون بننا ہے تو ستے کے ساتھ چلیے جو ستے کے ساتھ چلتا ہے اسی کا نام بیوے کانند ہوئے آمیتا بچن نہیں بہت بہت شکریہ